ہیلو دوستو یہاں آدمی اس آئلینڈ پر پانچ سالوں تک فسا رہتا ہے اور جہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا دیکھئے وہاں پر جینے کے لیے کیا کیا کرتا ہے اور نکلتے وقت اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یا آپ کو مووی کے اندر دیکھنے کو ملے گا مووی کی شلات میں ہمیں اس آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کی ایک ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے اور یہاں اس کمپنی کا مالک ہے اور وہاں اپنے سامان کو ڈیلیوری کرنے کے لیے الگ الگ دیسوں میں جایا کرتا تھا اور اس دن بھی وہاں سامان کی ڈیلیوری کے لیے ایک الگ دیس میں جانا جا رہا تھا وہاں اپنی پتنی کو کہتا ہے کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا اور جاتے جاتے اس کی پتنی اسے گفٹ میں ایک لوگر دیتی ہے اور اس کے اندر اس کی ایک فوٹو لگی ہوئی تھی وہاں ایروپلین میں بیٹھ جاتا ہے ایروپلین چلنے لگتا ہے کافی ٹائم تک تو وہاں ایروپلین سے ہی چلتا ہے لیکن تھوڑی دور جا کر اس میں کچھ خرابی آ جاتی ہے اور وہاں ہلنے لگتا ہے تب سیچویشن ہر سے زیادہ کرٹیکل ہو جاتی ہے اور تب وہاں پائلٹ اسے ایکسیجن مارکس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر بیٹھے رہنا جب یہاں آدمی دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہاں پلین سے مندرے کی طرف جا رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہاں کریس ہو جاتا ہے اس کے پاس ایک سیفٹی بیک بھی تھا وہاں پلین کے اندر تھا اور تھوڑی بہت سانس لے رہا تھا لیکن اچانک اوپر سے یہاں بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تارا پانی اندر آ جاتا ہے اور تب یہ آدمی سیفٹی بیک کو اوپن کر دیتا ہے جسے وہ اوپر آ جاتا ہے لیکن ائرپلین کا فین ابھی بھی گوم رہا تھا اور وہ اسے کھیچ رہا تھا اچانک وہ بلاست ہو جاتا ہے اور یہ آدمی بےوس ہو جاتا ہے اس آدمی کا نام چک ہے جب یہ اپنے آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک سنسان آئیلنڈ پر پاتا ہے جہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور جب وہ کھڑے ہو کر دیکھتا ہے تو وہاں پر پانی ہی پانی تھا وہ ہیلپ کے لئے چلاتا ہے لیکن وہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس کے ڈیلیوری گرے ہوئے تھے وہاں سے بھی کوئی کٹھا کرنے لگتا ہے اور ایک سیڈ میں رکھ دیتا ہے پھر وہاں پر ہیلپ کا ایک نسان بناتا ہے تاکہ شاید اسے دیکھ کر کوئی اس کی ہیلپ کرنے کے لئے آ جائی اسے وہاں پر پورا ایک دن بھی جاتا ہے لیکن وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا اور جب وہ واپس کنارے کی طرف آتا ہے تو وہ ہیلپ کا نسان بھی گائب ہو چکا تھا وہاں لکڑیوں کی مدد سے ہیلپ کا نسان بناتا ہے اور اب اسے بھوک لگنے لگی تھی وہاں پر لگے ہوئے نائرلوں کو توڑنے لگتا ہے جس سے وہاں انہیں کٹھا کر انہیں پیتا ہے اور کھاتا ہے اور تب وہ آئیلینڈ کی دوسری جانے کی سوچتا ہے تاکہ اسے کچھ مدد مل سکے لیکن وہاں تھوڑی دور جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آگے راستابند ہے اور اسے سیڈ میں دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک درار بنی ہوئی تھی وہاں سے واپس مڑ کر آ جاتا ہے اور تب وہاں دیکھتا ہے کہ شاید اسے اوپر چوٹی پر جانا چاہیے تاکہ اسے کوئی مدد مل سکے وہاں اوپر چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں پر چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور جب وہاں نیچے دیکھتا ہے تو وہاں بہت ہی انچائی پر تھا دیکھتے دیکھتے اسے ایک چیز پر نظر جاتی ہے جب وہاں باگتا ہوا اس کی طرف جاتا ہے تو وہاں پائلٹ تھا جو کہ مر چکا تھا چیک اسے باہر نکالتا ہے اور جب وہاں اسے چیک کرتا ہے تو اس کے پاس ایک ٹورچ ملتی ہے وہاں بہت دکھی تھا وہاں اسے وہاں پر گنڈا گھوڑ کر گاڑ دیتا ہے اب اس کے جینے کی آسکہ تو مہو چکی تھی اور جب وہاں رات کو اپنے کنارے کے پاس کھڑا ہوا تھا تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ لائٹیں جل رہی ہیں مطلب وہاں پر کوئی شپ تھی وہاں باگ کر اپنی ٹورچ لی آتا ہے اور اسے جلا کر دور دور کرنے لگتا ہے تاکہ اسے دیکھ کر وہے لوگ اس کی مدد کرنے کے لئے آ جائیں لیکن وہاں کافی دور تھی اور تب صوبہ ہوتے ہی وہاں اپنی سیفٹی بیک کو اٹھاتا ہے اور ان کی طرف سیل پڑتا ہے لیکن یہاں اس کے لئے بہت مشکل تھا کیونکہ اس کیوں کی لہریں اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں وہاں کافی دور تک ٹرائ کرتا ہے لیکن لہروں کی وجہ سے وہاں آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا تب ہی ایک بہت بڑی لہر وہاں پر آتی ہے اور اسے اپنے اندر ڈبو لیتی ہے اور اس کے پیر میں جکم ہو جاتا ہے وہاں اپنے سیفٹی بیک کو لے کر وہاں سے باہر نکل آتا ہے اور اپنے ٹانگ پر ایک پٹی باندھے اور وہاں پڑے بوکس کو کھولنے لگتا ہے تاکہ اسے کوئی مدد مل سکے لیکن اس کے اندر اس کی کوئی کام کی جیز نہیں تھی اس کے اندر کچھ ٹائپ تھی اور وہاں پر ایک بول تھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکیٹنگ کرنے والے جوتے بھی تھے وہاں ان سب کو سائٹوں میں فینک دیتا ہے اور ان جوتوں کی مدد سے وہاں پر رکھیں نیرلوں کو توڑنے لگتا ہے تاکہ وہاں انہیں کھا سکے تھوڑی دیر بعد وہاں آگ جلانے کی کوشش کرتا کہ وہاں مچھلیوں کو پکا کر کھا سکے کیونکہ وہاں اب انہیں کچھا کھاتے کھاتے آگ گیا تھا وہاں آگ جلا ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں توٹ لگ جاتی ہے وہاں اسے میں ہی لکڑیوں کو اور اس بول کمان سے بھینک دیتا ہے اور اپنا ہاتھ پانی میں دھونے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں واپس آج جاتا ہے وہاں اپنے جکھم کو ایک کپڑے سے باندھنے لگتا ہے تب وہاں دیکھتا ہے کہ ماں پر بول لکھی ہوئی تھی اس پر ہاتھ کا نشان چھپ گیا تھا اسے پتہ نہیں کیا سوچتا ہے وہاں اس پر آکناک اور مو بنا دیتا ہے اور اب وہاں اسے اپنا پکا دوست ماننے لگتا ہے وہاں اس نے اس کا نام ویلچن رکھ دیا ہے تمہارا نام آج سے ویلچن ہوگا دیکھتے دیکھتے وہاں آگ بھی جل جاتی ہے اور تب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس نے رات میں بہت ساری آگ جلا لی ہے تاکہ وہاں مچھلیوں کو پکا کر کھاسکے اور آتی جاتی شپ کو اس کے لیے اشارہ مل سکے اسے یہاں پر رہتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کا لوکٹ ابھی بھی اس کے پاس تھا ہی ہمیں چار سالوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس کا لکھ بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے اب وہاں مچھلیوں کا شکار کرنا اچھے سے شک گیا ہے اور وہاں انہیں کچھا ہی کھاتا ہے ایک دن بار سٹیج ہونے کے قرن وہاں اس درار میں سویا ہوا تھا جب صبح ہوتی ہے تو اسے کچھ آوات سنائی دیتی ہے جب وہاں باہر با کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک الومینیوم کا پترہ پڑا ہوا تھا وہاں اسے حیرانی سے دیکھتا ہے اور اسے کھڑا کر دیتا ہے لیکن وہاں ہوا کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے چک کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہاں ملسن سے کہتا ہے کہ اب ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں دوست وہاں کی سبھی کی سبھی لکنیوں کو جلانے لگتا ہے اور انہیں کٹ کر ایک بوٹ بنانے کی تیاری کرتا ہے تاکہ وہاں اس سے یہاں سے باہر نکل سکے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اپریل اور مئی کے مہینے یہ ہوا کی روک ہوپوزٹ ہو جاتی ہے اس کے مطلب سے وہاں دوسری طرف جا سکتا ہے وہاں ادھر ادھر سے رسیوں کو بھی کٹھا کرنے لگتا ہے تب وہاں ویلسن سے پوچھتا ہے کہ ہمیں رسیوں کی اور ضرورت پڑے گی اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے فانسی لینے کیلئے اس رسی کو بنایا تھا لیکن وہاں اس پر ٹرائی کرنا چاہتا تھا کہ یہاں میرے لئے صحیح بھی ہے یا نہیں اور یہاں اس کے لئے پرفیکٹ نہیں تھی کیونکہ اگر وہاں یہاں سے کتا تو صرف اس کی ہڈیاں ہی ٹوٹتی وہاں نہیں مرتا وہاں اس رسی کو لے کر واپس ہی پر آ جاتا ہے وہاں اپنے بوٹ بنانے میں پوری محنت لگا ہوا تھا اس نے ایک لکڑی پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا تاکہ جیسے ہی ہوا چینج ہو اسے اس کے سارے سے مدد مل سکے اور تب ہی وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں چینج ہو گیا ہے اور ہواں دوسری طرف کی جل پڑتی ہے لیکن وہاں پھر سے اسی ہی سائیڈ کی ہو جاتی ہے پھر کافی ٹائم بعد اسے دیکھتا ہے کہ یہ ہوا کے رکھتے جو اپنے بوٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے نیچے کیوں دھکا دیتا ہے جس سے پانے میں گر جاتی ہے اب وہاں ویلسن کو ایک پتھر سے باندھ دیتا ہے اور اسے لکڑی کے سارے اپنی بوٹ میں کھڑا کر دیتا ہے وہاں سے جانے کی پھول تیاری میں تھا وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وہاں لہریں ابھی بھی چل رہی تھی وہاں ان کو مات دیتے ہوئے آگے ہی جائے جا رہا تھا وہاں اپنے پوری کوشش کر رہا تھا تاکہ وہاں ان لہروں سے بت سکے وہاں چلتے چلتے کافی دور آ جاتا ہے اور جب وہاں باپس مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کا آئیلینڈ تھا اسے پیار تو ہو گیا تھا لیکن وہاں اسے چھوڑنا چاہتا تھا کافی دور جا کر وہاں پر بارش شروع ہو جاتی ہے وہاں اس بارش کے پانے کو اپنے اکٹھا کیے ہوئے نارلوں میں جمع کرنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہاں پر بہت بڑا تفان آ جاتا ہے جس جسے ایچک کا پترہ بیوان سے اڑ جاتا ہے یہی اس کی ایک لاسٹ امیت تھی لیکن وہاں بیوان سے چلی گئی صبح ہوتے ہی وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں پر ویلسن نہیں ہے وہاں پر چلانے لگتا ہے اور کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ ویلسن کہاں گیا تب بھی وہاں دوسری طرف دیکھتا ہے کہ ویلسن اس بوٹ سے الگ ہو کر کافی دور چلا گیا ہے وہاں ایک رسٹی کو اپنی بوٹ پر مانتا ہے اور اس کے سارے ویلسن کو لینے کیلئے چلا جاتا ہے لیکن وہاں اب کافی دور جا چکا تھا اس نے رسٹی کو چھوڑ دیا تھا کہ وہاں ویلسن کو پکڑ سکے لیکن وہاں اب ڈوبنے لگا تھا اور وہاں اس رسٹی کے سارے اپنی بوٹ پر باپیش آ جاتا اور جوڑ جوڑ کر رونے لگتا ہے کہ ویلسن مجھے ماف کر دو میں تمہیں نہیں بچا پایا اور اب اس میں جینے کی کچھ بھی امید نہیں تھی وہاں اپنے چپوکوں بھی وہاں سے چھوڑ دیتا ہے اور سو جاتا ہے اور اچانک ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے پیسے سے ایک بہت بڑے شپ آ رہی ہے اسے چکھڑا ہو جاتا ہے اور وہ شپ کے لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہاں اسے کہتا ہے کہ تم کیسے ہو چکھ اسے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہاں آدمی کہتا ہے کہ میں تمہاری پتنی کا ہس بینڈ ہوں اور تم اس کے لئے اسے دھوزی مت ٹھہنا کیونکہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے اسے لگا تھا کہ اب تم مرتقے ہو اس لئے مجبوری میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کی وہاں ایسا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا پھر وہاں باہر دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کی پتنی ہوتی ہے جو فوٹ فوٹ کر رہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے چک سے ملنا ہے لیکن یہ آج میں اسے ملنے نہیں دے رہا تھا کافی جنوں کے بعد چک اس کے گھر پر چلا جاتا جہاں پر وہاں اس کی پتنی سے مل ہی جاتا ہے اسے اندر بلا لیتی ہے اور اس کا حال پوچھتی ہے اور تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہو چکی ہے تب اسے چک اپنا وہی لوکٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو اس کی پتنی کہتی ہے کہ کیا تمہارے پاس اب بھی یہی چک کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک اسے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا اب ان دونوں کی زندگی بہت ہی زیادہ دور جا چکی تھی اور یہی پر یہاں مووی خاتم ہوتی ہے بھائی پلیز جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جانا اور بین نوٹیفکیشن اون کرنا مت بھولنا